جس کی کتاب کی رسمجرہ ابھی عمل میں آئی تھی کہ قلم ایک رخ سے بسمل کر رہا ہوتا ہے کاغذ پر جب اس کی نوک پر احساس کی تنزیل ہوتی ہے اور جگر خون ہو کے ٹپک پڑتا ہے شائر کا سنا ہے تب کہیں ایک شیر کی تقبیل ہوتی ہے میں ان مصروں کے ساتھ آواز دے رہا ہوں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ جناب عائش اختر بستوی صاحب کو جن کے ناتیہ مجمعے رشک قمر کا بھی رسمجرہ ہوا تھا مائیک پر جناب عائش اختر بستوی صاحب حضرین محفیل اور اسٹیج پر معزز شورہ اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صدر محترم عالی جناب ڈاکٹر مجھول قمر صاحب کی اجازت لیتے ہوئے قطع آپ تک پہنچا رہا ہوں ملائزہ فرمائیں تمہیں بز دل بنا ڈالے گیم مت کچھ نہیں دے گی عستاد و شورہ عالی جناب ڈاکٹر انجم لخنوی جو ہمارے کرم فرما ہے ان کی دعووں کا سہارا لیتے ہوئے اشر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملائزہ فرمائیں کہ تمہیں بزدل بنا ڈالے گی ہمت کچھ نہیں دے گی تاریخ حاصل صاحب دیکھے گا کیا کہنے بھائی تمہیں بزدل بنا ڈالے گی ہمت کچھ نہیں دے گی سیاست کرنے والوں کو سیاست کچھ نہیں دے گی سیاست کرنے والوں کو سیاست کچھ نہیں دے گی اور ایک سال پرانی بات یاد دلانے جا رہا ہوں آپ کو آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے ہمارے دیش کے پردان منطری وزیر آزم صاحب نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ لوگو جندھن ایک آنڈ کھلواؤ ہم تمہارے ایک آنڈ میں پندرہ لاکھ روپے ڈیپازیٹ کریں گے یاد ہیں آپ کو یاد ہوگا اور نہ یاد ہو تمہیں آپ کو یاد دلا دو پردان منطری جی نے کیا کہا تھا کہ دیش واسی ہو جندھن ایک آنڈ کھلواؤ ہم تمہارے ایک آنڈ میں پندرہ لاکھ روپے ڈیپازیٹ کریں گے پندرہ لاکھ جمع کروا دیں گے غریب خوشی میں لائن لگا کر قطار میں کھڑے ہو کر کاروبار چھوڑ کر تھاتہ کھلوانے میں لگ گئے کہ اب تو ہم مالہ مال ہو جائیں گے ہمارے کام میں پندرہ لاکھ روپے آئیں گے لیکن دوستو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے پندرہ لاکھ تو دور رہا پندرہ روپے کسی کہے گا ایک آنڈ میں نہ آئے یہ سچ ہے نا بلکل حق گویا آپ تک پہنچا رہا ہوں یا سچا ہی بتا رہا ہوں اور اسی کی منگر کشی آگے کی شیر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ تمہیں پس دل بنا ڈالے گی ہمت کچھ نہیں دے گی سیاست کرنے والوں کو سیاست کچھ نہیں نہیں دے گی آگے کے شیر بطوئے خاص ملاحظہ فرمائے کہ کھولا وہ لاکھ کھاتے آئی دی بی یس بی آئی میں ہم ان صاحب دیکھے گا کھولا وہ لاکھ کھاتے آئی دی بی یس بی آئی میں کھولا وہ لاکھ کھاتے آئی دی بی یس بی آئی میں ارے حکومت خود بھکاری ہے حکومت کچھ نہیں دے گی حکومت خود بھکاری ہے حکومت کچھ نہیں دے گی اور اگر آپ سب اجازت دیں تو یہ قطع اسی زمین پر اور آپ تک پہنچا دوں اور یہ شیر میں آپ کو آج کے اس آل انڈیا مشاعرہ جو رسم اجرا شکوا جاوے شکوا کے موقع پر اس قوی سمیلن کو جنہوں نے بڑی خوبصورتیں کے ساتھ رچایا اور بسایا جنہیں آج کے اس آل انڈیا مشاعرے کا کنوینر یعنی آلی جناب عالم جا صاحب کی طرف سے یہ شیر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر اچھا لگے دعاوں سے ضرور نوازیں اتا ہو کہ رہو با ہوش ورنا زندگی بے کار کر دے گی شیر دیکھئے گا کہ رہو با ہوش ورنا زندگی بے کار کر دے گی رہو با ہوش ورنا زندگی بے کار کر دے گی اگر یہ شیر نہ سمجھ میں آیا ہو تو دوسرا شیر ضرور سمجھ میں آ جائے گا بطور خاص مولادہ فرمائے ابھی میں نے آپ کے سامنے کہاں کہ اس دیش کے پردان منطری نے ایک بڑا فرمان جاری کیا تھا نوٹ بندی کے بعد لوگ مصیبتوں میں جو گھرے ہوئے تھے ابھی صحیح طریقے سے ادھرنے کی قابل بھی نہ ہوئے صحیح طریقے سے لوگ اپنی کمر کو سیدھی بھی نہ کیے تھے کہ سرکار نے دوسرا فرمان جاری کر دیا سرکار نے دوسرا فرمان جاری کیا کیا جس سے ہم اور آپ آج جی ایس ڈی کے نام سے جانا کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہو ملاحظہ فرمائے کہ رہو با ہوش ور نازن دگی پہ کار کر دے گی رہو با ہوش ور نازن دگی پہ بات کر دے گی اور نہیں کر نہ ہے جو کچھ واقعی سرکار کر دے گی بطور خاص اس شیر کو ملاحظہ فرمائے کہ جی ایس ڈی کے علاوہ اور بھی فرمان باقی ہیں ہے نا ابھی دوہزار انیس تک نجانے کے اتنے فرمان جاری ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جی ایس ڈی کے علاوہ اور بھی فرمان باقی ہیں جی ایس ڈی کے علاوہ اور بھی فرمان باقی ہیں ارے حکومت تاجرانے ہند کو لاچار کر دے گی حکومت تاجرانے ہند کو لاچار کر دے گی رہو باہوش ورنہ زندگی بے کار کر دے گی اب اس کے بعد میں نے چند شیر جو حالات حاضرہ پر گیت گئی ہے اس گیت کے چند شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے بس دو تین شیر کہ بنے ہیں دشمن جہالات بنے ہیں دشمن جہالات جگہ دو ملت کے جذبات مسلمہ سو رہے ہیں مسلمہ سو رہے ہیں ملت جانے کے امکانات منافق ہاوی ہیں دن رات مسلمہ سو رہے ہیں مسلمہ سو رہے ہیں شیر ملہ دا فرمایا کہ مسجد پاکی اور نمازی کچھے ہم نے دیکھے ہیں ہم مسجد پاکی اور نمازی کچھے ہم نے دیکھے ہیں جھوٹ کی حامی برتے ہوئے کچھ سچے ہم نے دیکھے ہیں عوص ہے دولت کی دن رات خدا کو بھولے ہیں بد ذات مسلمہ سو رہے ہیں مسلمہ سو رہے ہیں بنے ہیں دشمن جہالات جگہ دو ملت کے جذبات مسلمہ سو رہے ہیں اور آخر شیر آپ تے پوچھا رہا ہوں ملادہ فرمائے کہ مسجد اقصہ پر قابض ہے اسرائیلی فوج ہم مسجد اقصہ پر قابض ہے اسرائیلی فوج پھر بھی نہاتے سارے پلستینی کے حق میں آود پھر بھی نہاتے سارے پلستینی کے حق میں آود ہے کیوں خاموش سبھی حضرات ہے کیوں خاموش سبھی حضرات ہے قبل اول کی یہ بات مسلمہ سو رہے ہیں مسلمہ سو رہے ہیں بنے ہیں دشمن جہالات جگہ دو ملت کے جذبات مسلمہ سو رہے ہیں وقت تنگی کو دیکھتو ہے مکتہ پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائے ہیں کہ اے شختر اے شختر بن جاؤ منادی اے شختر ہو تم اے شختر بن جاؤ جہادی اے شختر ملت کو جگہ دو بن کے منادی تم بھی اے شختر ملت کو جگہ دو بن کے منادی تم بھی اور سب کو جہادی کر دالو بن جاؤ مجاہد تم بھی حلب پر قرآن کی آیات حلب پر قرآن کی آیات تو پھر بیدار ہو پائینات مسلمہ سو رہے ہیں مسلمہ سو رہے ہیں بنے ہیں دشمن جہالات جگہ دو ملت کے جذبات مسلمہ